ڈپریشن ہمارے دماغ کا ایسا نصور ہے جو کہ دیکھتے دیکھتے ہمیں ذہنی اور جسمانی طور پر لاچار کر دیتا ہے سب سے پہلے ڈپریشن ہماری تھنکنگ کو نیگٹیو تھنکنگ میں بدلتا ہے پھر یہ نیگٹیو تھنکنگ ہمیں ہر طرح سے بے بس کر دیتی ہے ناومیدی، مایوسی، منفی سوچ اور قوت ارادیت کی کمی یہ سب ڈپریشن کی اجادات مانی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے استعمال اور لوگوں سے ضرورت کی حد سے زیادہ قریبی ہمیں اس طرح کے مسائل کی طرف دھکیل رہی ہے اور ہم شب و روز اس کے نقصہ ناز سے دوچار ہو رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈپریشن سے کیسے نجات حاصل کی جائے اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر ڈپریشن آپ کے دماغ کی ایسی حالت ہے جو کہ آپ کو ماضی اور مستقبل کے درمیان لٹکائے رکھتی ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو مومنٹ آف ناؤ یعنی لمحہ موجود سے لا موجود اور گیر حاضر کیا جائے اگر اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا جائے تو اس ڈپریشن سے نجات حاصل ہو سکتی ہے آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم لمحہ موجود میں زندہ رہ رہے ہیں جبکہ ہمارے لیے ماضی اور مستقبل کوئی وجود نہیں رکھتے اور ہم لمحہ موجود کو چھوڑ کر ماضی اور مستقبل کے درمیان اٹکے پڑے ہیں جو کہ ہمارے لیے ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے نقصان دے ہیں اگر آپ ڈپریشن سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ماضی اور مستقبل کی سوچ اور خیالوں سے خود کو ازاد کرنا ہوگا اور اس کام کو مستقل پریکٹس سے ہی ممکن بنایا جا سکتا ہے دراصل ہمارے ہمارے ہمڈ ڈپریشن کو ایک لا علاج مرض کے طور پر پیش کیا جاتا ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور اس کا انحصار انسانی دماغ کی سطح پر ہوتا ہے اور جیسی انسانی دماغ کی سطح ہوگی ڈپریشن پر اتنا ہی جلدی کابو بھی پایا جا سکتا ہے اگر آپ کسی طرح کا ذہنی دباؤ محسوس کریں تو ہلکہ پھلکہ رہنے کی کوشش کریں اور ایسے خیالات سے نکلنے کے لیے اپنی ترجیحات میں ایسی آدات اور مشکولات کو شامل کریں جو آپ کو اس ڈپریشن سے دور لے جا سکیں اور آپ کو ایک کامیاب اور پرسکون زندگی کی طرف لاسکیں